اسلام علیکم ویوئرز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں کراچی سے آگئی ہوں اسلام آباد اور انشاء اللہ تعالیٰ اب میں آپ کو اسلام آباد سے ہی بہت اچھی اچھی ریسپیز دوں گی اور میں بہت اچھی ریسپیز دینے والی ہوں اسلام آباد کی مشہور تریڈیشنل ریسپیز تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج میں آپ کو کونسی ریسپی دینے والی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آج آپ کو ایک بہت ہی مشہور یہاں کی دیش کی ریسپی دے رہی ہوں اور یہ دیش ہے برنو پلاو کی تو یہ برنو پلاو کی میرے دیکھیں اس طرح کی انگریڈینس ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے گوشت لیا ہے یہ گوشت میں نے تقریباً دیڑھ کے لو لیا ہے ہڈی والا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا آپ کو گوشت لینا ہے یہ بونگ بھی ہو ساتھ میں لڑی بھی ہو اس طرح کی یہ دیکھیں یہ بونگ ہے یہ تقریباً دیڑھ کے لو گوشت ہے اس کے حساب سے میں نے یہ دیکھیں ایک کلو میں نے چاوڑ دیا ہے آپ اس میں سے چاوڑ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے دو ٹیبل سپونڈ اس طرح کے بھر بھر کے میں نے یہ دیکھیں ادرک لہسن کے لیے پیسے ہوئے ادرک لہسن کے یہ دیکھیں یہ سارا پلاو کا سابت مسالہ ہے یہ میں نے کیوبز لیے ہیں آپ دالنا چاہیں تو ڈال دیں اس سی زائد کا بہت اچھا ہو جائے پلاو کا ون ٹیبل سپونڈ بھر کے میں نے پیسا ہوا دھنیا دیا ہے پیز پاٹ کے تین چار پتے ہیں ون ٹیبل سپونڈ سانف دو چھوٹی لائٹی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ون ٹی سپونڈ میں نے لانک کے لیے ہیں ون ٹی سپونڈ کالی مرچے ون ٹیبل سپونڈ نمک آپ پھس بے زائکہ پی لے سکتے ہیں نمک تو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یخنی بنانا یہ دیکھیں ویورز میں نے پتیلی کے اندر گوشٹ آت دیا ہے یخنی بنانی کے لیے یہ پوری بوتل میں فل بھر کے یہ دیکھیں پانی کی ڈالوں گی پانی آپ کو اتنا ڈالنا ہے کہ گوشٹ اچھے سے گل جائے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اسلام آباد اس وجہ سے یہاں پہ گوشٹ ذرا مشکل سے گلتا ہے یہاں پہ سارے لوگ جو ہیں almost cooker کا استعمال کرتے ہیں تو یہ میں گوشٹ تقریباً بناؤں گی تقریباً ہلکی آنچ پر ڈیڑھ گھنٹا یہ دیکھیں یہ میں one table spoon ڈال رہی ہوں ادھریک لیسن کا اور یہ دیکھیں یہ میں سارے مسالے ڈال دوں گی سونف الائچیاں لونگیں نمک وغیرہ سب ڈال دوں گی میں یہ دیکھیں اس میں سارے مسالے ڈالیں گے اور میں اس کا ایک کیوپ بھی ڈالوں گی چولہ میں کھولنے لگیں یہ دیکھیں ایک کیوپ میں ابھی ڈال رہی ہوں اور ایک کیوپ میں جب گوشٹ فرائی کروں گی ادھریک لیسن کے ساتھ میں تب ڈالوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ پلاو 100% پرفیکٹ بنے تو پلیز آپ میری یہ ویڈیو سٹارٹ سے لاسٹ تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو پانی کم لگے گوشت کے اندر تو آپ پانی اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ چیک کریں گوشت کلا ہے یا نہیں کلا اگر گوشت نہیں کلا تو آپ پانی اور بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں تقریباً رکھوں گی ہلکی آنچ پر ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پہلے اس میں اچھے سے اُبال آ جائے گا جب اس میں اچھے سے اُبال آ جائے تو آپ ہلکی آنچ کر دیں اور گوشت کو گلنے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے چولے پر رکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسنی جو ہے وہ almost ready ہو چکی ہے اور گوشت بھی گل چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے گوشت کو ہونا چاہیے اب میں گوشت کو ایک اس پیالے میں نکال دوں گی سارا گوشت اس پیالے میں نکال لینا ہے اور یقنی کو چھان کے الگ بول میں نکالنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں دو ادر درمیانی پیاز لیں یہ دیکھیں میں نے بلکل ان کو باریک کٹ لیا تھا اب میں پلاو کے لیے بھگار بنا رہی ہوں چولہ میں آن کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس پیالے میں تقریباً یہ والی سپون جو ہیں سرونگ سپون پانچ سرونگ سپون لیے ہیں میں نے اس لیے لیے ہیں کہ بلکل آو تھوڑا سا جو ہے وہ کوائلی ہوتا ہے آپ اپشنل ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کم بھی لے سکتے ہیں یہ میں تھوڑا سا بچا رہی ہوں گوشت کو فرائی کرنے کے لیے تو اچھے سے گولڈن پراؤن کر لینا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں لیوگرز کے پیال جو ہے وہ بہت اچھے سے پراؤن ہونے لگی ہے اس کو تھوڑا سا ڈاز پراؤن کہنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی سی یخنی جو ہے آپ یخنی کو دیکھئے یہ میں نے چھان لیتی ہے بہت زبردستی یخنی کا کلر آیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی تھک یخنی نکلی ہے دو گھنٹے گوشت پکا ہے یہ میں نے جو ادرک لہسن کے ایک دل سپون بچایا تھا یہ میں ڈال دوں گی یہ میں نے یخنی میں ڈالا تھا اور یہ میں اچھ میں ڈال دیں یہ کو اچھے سے ڈھوننا ہے ادرک لہسن اور پیال کو اور آپ کا مکملہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سب دھون رہا ہے یہ گولڈن فرائی ہو گیا ہے ادرک لیسن اب احتیاط سے آپ نے یخنی کو اٹھانا ہے اور ڈال دینا ہے نمک چکے دیکھ سکتے ہیں اگر نمک کم ہے تو آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نمک چکے دیکھ رہی ہوں نمک جو ہے وہ مجھے بلکل صحیح لگ رہا ہے اب میں چاور ڈال دوں گی آنچ کو میں اپتیز کر دوں گی ادرک لیسن اور پیاس کو بھونتے وقت میں نے آنچ تھوڑی سی بڑھا دی تھی اب میں اس کو کھل کر دوں گی تاکہ اچھا سا اوبال آ جائے یخنی میں اور جاملوں میں اور پھر ہم اس کو دم لگا دیں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویوورز کہ میں نے یہ کڑائی رکھ دی ہے اس کے اندر میں نے گوشت کو جو ہے وہ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جو میں نے گھی بچایا تھا یہ میں کڑائی میں ڈال دوں گی گوشت کو ڈال دینا ہے اس کے اندر گوشت کو اچھے سے فرائی کرنا ہے تھوڑا تھوڑا گوشت کو آپ کو بھی لیں فرائی کرتے ہو ابھی دیکھ سکتے ہیں ویوورز یہ میں نے ایک کیوب جو بچایا تھا وہ ہے یہ کالی مرچیں ہیں اور یہ لال مرچیں ہیں لال مرچیں اوپشنر ہیں اگر آپ کو سپائشز پسند ہیں تو آپ بوشت کے اندر ضرور ڈالیں یہ سب کچھ اور اگر آپ کو سپائشز کم چاہیئے تو آپ سے اس کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کچھ الکی ساتھ سے اچھی طرح سے نسل کی اس کو ڈال دینا ہے ہیورز آپ بوشت کو اس طرح سے ہلکا ہلکا توڑ رہیں بوشت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے ڈالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوشت کو اس طرح سے بہت اچھے سکتے ہیں یہ بوٹی کرنی ہے چاہیے یہ دیکھئے اچھی سی بوٹی کرنی ہے یہ دیکھیں ان کو ہلکے ہلکے پھول لینا ہے چاولوں کو میں نے دمتے رکھ دیا ہے یہ دیکھئے میں نے ایک موٹے لوہے کے طوے پہ دمتے رکھا ہے اب میں اس کی ہلکیاں آج کرنے لگی ہوں تاکہ اچھے سے چاول گر جائیں اور ادھر میں گوشت کو فرائی کرتی رہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا کلر آئے اور میں اس میں سوڑی کی یہ کہ آج بھی فرائی کر کے ڈال رہے ہیں اس کی میں نے بلکل چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سارے گوشت کو چاولوں پہ ڈال دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور یہ چاول جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اب میں یہ سارا تلا ہوا گوشت اس پہ میں ڈال رہی ہوں بہت ہی چوسی بہت ہی مزیدار بنو پلاو ریڈی ہو چکا ہے اس کو اب میں ڈیش آؤٹ کروں گی توڑا تا اس کو مکس کر لیں بہت ہی لزیدار بنو پلاو ریڈی ہے پیورز اگر آپ کو میری یہ ڈشیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ریسیپیز کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا میری ریسیپیز دیکھتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ